اقبال ایزی اس کی یہ لائبریری ہے اور یہ ساری کتابیں ہیں مجھ سے درخواست کی گئی ہے کہ ون بائی ون تھوڑا سا ان کتابوں کے مطالق میں بتاؤں کہ ان کتابوں میں کیا ہے اس لائبریری میں کیا ہے تو میں شیئر کر رہا ہوں یہ کچھ ڈگرییاں ہیں سب سے پہلے یہ اردو شرف ہے اس میں کلیات اقبال اور آیات الالوم اور حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں اور اس میں مضامین قرآن مجید اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائی گرافی حقائط رومی اور مسنوی مولانا روم کی موجود ہیں اور کلیات اقبال یہاں پہ مختلف کتابیں ہیں یہ آٹھ کتابیں ہیں جو کہ ففٹی سپریچول کلاسکس یا ففٹی سیلف ہیلپ کلاسک سائیکالوجی کلاسکس تو یہ ٹام بٹلر باؤڈن نے یہ تقریباً ان آٹھ کتابوں میں چار سو کتابوں کی سمری ہے اگر کسی نے سمری پڑھنی ہے بیس سیلنگ بکس کی تو وہ ان کتابوں میں موجود ہیں اور پھر یہ سٹیون کلی کی کچھ کتابیں موجود ہیں ایٹھ 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 سپیڈ آف ٹرسٹ پرنسپل سینٹر لیڈرشپ یہاں پہ میری پسندیدہ کتابیں بائیلوجی آف بلیف اور پھر ایگزیکیوشن ایگزیکیوشن is also my favorite book پھر یہاں پہ ڈیل کاننگی کی کچھ کتابیں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک اور شلف کے اندر ٹیوز ڈیویت موری یہ میری پسندیدہ کتاب ہے اگر موقع لگے تو یہ بائیگرافی کا سیکشن ہے جس میں مختلف کتابیں ہیں بائیگرافی کی جس میں جان ایڈمز کی جیک ویلچ عمران خان زلفقار علی بھٹو جاوید حاشمی بنظیر بھٹو مشرف جنا قائد آزم ایلن گرین اسپین ٹیم آف رائیولز یہ میری پسندیدہ کتاب ہے یہاں پہ میرے پاس یہ بفٹ کی ساری بائیگرافی موجود ہیں ساری سے مرادی ہے کہ بیس یا بائیس بفٹ کی بائیگرافی یہاں پہ انویسمنٹ کی بیس سیلنگ کتاب ہے انٹریجن انویسٹر اگر موقع لگے تو یہ کتاب ضرور دیکھئے گا چپٹر ایٹ اور چپٹر ٹوئنٹی اور اس کے بعد یہ ایک اور ہے بل گیٹ نے کتاب لکھی تھی در روڈ اہیڈ دیٹ ایس اگر گوڈ بک اور یہ کچھ مختلف کتابیں ہیں اور یہ انویسمنٹ پہ مختلف کتابیں موجود ہیں ان میں مختلف ڈیفرنڈ کتابیں ہیں بائیگرافی یہ نیپولین کی اور میری پسندیدہ کتابیں اون بیکمنگ لیڈر بائی بینس یہاں پہ بینجمن فرینکلین کی ایدھی کی بائیگرافی اور باب وڈورٹ نے ماسٹو لکھی تھی گرین سپین پہ دیٹ ایس وڈڈفل بک کچھ سپریچوالیٹی کی کتاب ہے دسیل آف سیٹ آف سول یا سول سٹوریز یہ گہری زکاف نے لکھی تھی اور دیپک چوپڑا اور پھر وین ڈائر کی کتابیں ٹین سیکریٹس آف انر پیس پھر یہاں پہ کچھ کتابیں ان دا لائن اف فیوری جو کہ ڈانلڈ ٹرم پہ لکھی گئی تھی اور پھر یہ مختلف کتابیں ہیں یوگا فور امریکس میں ملکم گیڈر ویڈ کی ساری کتابیں موجود ہیں گھٹو گریٹس آف انڈر فل بک تو رید کولیپس گنگ جمس ان اسٹیل ایٹس آف انڈر فل بک اور پھر یہاں پہ پہ دہ فور اگریمنٹ اگر یہ کسی نے پڑھ نی ہے ان سرچ اف ایکسلنس دیٹس آف ایکسلنس آف ایکسلنس آف ایکسلنس آف ایکسلنس آف ایکسلنس آف بک سٹوک مارکٹ کی کتابیں ایڈم ووک ڈاؤن والس ٹریٹ اور پھر یہاں پہ ریج ڈیڈ پور ڈیڈ نے جو کتابیں لکھی تھی ریج ڈیڈ پور ڈیڈ والے آؤثر نے جو کتاب لکھی تھی روبرٹ کی اوسا کی تو اس کی ساری کتابیں موجود ہیں اور یہ ساری کیو انرجی پہ ہیں چین انرجی پہ یہ کتابیں ہیں وہ بائی گرافیز پہ ہیں اسپریٹی پہ ہیں ہسٹری پہ ہیں فائنائنس پہ ہیں اور یہ ساری باب ووڈ وڈڈ نے جتنی بھی امریکن ہسٹری پہ کتابیں لکھی ہیں یہ ساری یہ موجود ہے ایک اور سیکشن ہے اس میں نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ کہ اپنے ذہن کو کس طرح سے پروگرام کریں اوباما کی بائی گرافی اور مختلف بائی گرافیز موجود ہیں اب یہ ایک اور شیلف ہے اس میں مختلف کتابیں ہیں تونی روبنس کی بوک اور ہیلتھ کی بوک اور یو ایس کی ہسٹری پہ کچھ کتابیں ہیں یہاں پہ ہیلتھ پہ موجود ہیں تو یہ مختلف کتابیں موجود ہیں اس شیلف میں لیڈرشپ پہ کتابیں ہیں پاکستان آہارٹ کنٹری اور مختلف کتابیں اور پین فری آرثورائٹس تو یہ ساری کتابیں موجود ہیں ایک اور شیلف ہے جس میں ٹومن وغیرہ کی بائی گرافیز موجود ہیں شکریہ